السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابیکہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم محمد رسول اللہ والذین ماہو اشدہ وللکفار رحمہ بینہم مطلب یہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالی نے اصحاب رسول کی خاصیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اصحاب پیمبر آپس میں ایک دوسرے کے لئے رحم دل ہیں آپس میں ایک دوسرے کے لئے مہربان ہیں اور کفار پر سخت ہیں کوئی صحابہ اکرام کو آپس میں لڑانے کی کتنی ہی کوشش کیوں نہ کرے کتنے ہی نفرتی بیان کیوں نہ دے ہم حق کے شہدائی ہیں حق بیانی ہمارے خون کے اندر ہے ہم یوں ہی حق بیان کرتے رہیں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیعہ ذاکرین ہما وقت ان کو جہاں موقع ملے مسجدوں کے اندر ممبروں کے اوپر مجلسوں میں جہاں ان کو موقع ملتا ہے یہ صحابہ رسول علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہیں اور خاص طور پر جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا دشمن بنانے کی ناباک کوشش کرتے ہی رہتے ہیں ان کا یہ مشغلہ بن چکا ہے کہ جناب حضرت امیر کو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا دشمن بنانا ہے میں کہتا ہوں کہ کیوں اپنی قوم کو دھوکہ دے رہے ہوں وہ روایات جو تمہاری اپنی کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ جناب حضرت مولا علی اور جناب حضرت امیر معویہ آپس میں شیر و شکر تھے آپس میں ایک دوسرے کے فضائل و منع کے بیان کرتے تھے آپس میں ایک دوسرے کا عدب و اترام کرتے تھے ان روایات کو بیان کیوں نہیں کرتے ہو ارے یہ روایات تمہاری اپنی کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ جناب حضرت مولا علی اور جناب حضرت امیر آپس میں شیر و شکر تھے بیان کیوں نہیں کرتے ہو آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ شیعہ ذاکرین ایسی روایتوں کو اپنی عوام کے سامنے نہیں رکھیں گے لیکن یہ بیان نہیں کریں گے تو کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے میں چند روایات شیعہ حضرات کی کتابوں سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ جناب حضرت امیر اور جناب حضرت مولا علی آپس میں شیر و شکر تھے آپس میں ایک دوسرے کا عدب و اعترام کرتے اور آپس میں ایک دوسرے کے دل میں محبت تھی مودت تھی میں پہلی روایت آپ کے سامنے جو رکھ رہا ہوں یہ شیعوں کی بڑی ہی موتبر کتاب ہے اور اس کتاب کا ان کے یہاں پر بڑا ہی مقام ہے کتاب کا نام ہے نحج البلاغہ اور اس کی جلد نمبر دو ہے اور صفحہ نمبر ایک سو اٹھارہ اور یہ نحج البلاغہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شیعہ حضرات نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و محمد آپ کے مناقب آپ کے اقوال اور آپ کے ارشادات کو بیان کیا ہے یہ بڑی ہی ان کے یہاں موتبر کتاب مانی جاتی ہے اور اس کا الگ ہی رتبہ ہے شیعہ حضرات کے یہاں میں نے آپ کے سامنے کتاب کا نام بیان کر دیا ہے جلد بھی بتا دی ہے صفحہ نمبر ایک سو اٹھارہ ہے صفحہ نمبر ایک سو اٹھارہ پر شیعہ حضرات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا ایک قول نکل کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں وَظَاهِرُوا أَنَّا رَبَّنَا وَاہِدٌ وَنَبِيِّنَا وَاہِدٌ حضرت مولا علی فرماتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہمارا اور ان کا رب ایک ہے یعنی مولا علی فرماتے ہیں کہ ہمارا اور امیر معویہ کا رب ایک ہے وَنَبِيِّنَا وَاہِدٌ اور ہمارا نبی بھی ایک ہے وَدَاوَطَنَا وَاہِدٌ فِي الْإِسْلَامِ اور ہماری اور ان کی دعوت بھی اسلام کی ایک ہی ہے وہ بھی اسلام کی دعوت دیتے ہیں ہم بھی اسلام کی دعوت دیتے ہیں وَلَا نَسْتَذِيدُهُمْ فِي الْایمَانِ بِاللَّهِ وَالتَّذِدِيكِ بِرَسُولِهِ اور ایک ہم ایمان باللہ اور تصدیق رسول اللہ میں ان سے زیادہ نہیں اور نہ ہی وہ ہم سے زیادہ ہیں نہ ایمان باللہ اور تصدیق رسول اللہ میں ہم ان سے زیادہ ہیں اور نہ ہی وہ ہم سے زیادہ ہیں اللہ سر واحد بس ہمارا ایک معاملہ ہے اللہ مختلفنا فیہ من دمِ عثمان اور وہ معاملہ حیقیہ اختلاف حیقیہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہوں کے خون کا معاملہ ہے آپ کے قتل کا معاملہ ہے اور آگے فرماتے ہیں وَنَا هَنُوْ مِنْهُمْ بَرَاُنْ حضرت مولا علی فرماتے ہیں اور اس سے ہم بری ہیں پوری روایت میں نے نحج البلاغا جو شیعوں کی مطبر و مستند و مطمت کتاب ہے اس کے حوالے سے پوری روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے جس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جناب حضرت مولا علی جناب حضرت امیر معویہ کو صاحب ایمان بتا رہے ہیں کہ ہمارا اور ان کا رب ایک ہے ہمارا اور ان کا رسول ایک ہے اس روایت سے ثابت ہو رہا ہے کہ جناب حضرت مولا علی صاحب ایمان ہیں اب وہ لوگ جو ماذ اللہ ثم ماذ اللہ کافر بتاتے ہیں مرتد بتاتے ہیں اور آپ کو فاسق و فاجر کہتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جناب حضرت علی تو ان کو صاحب ایمان کہہ رہے ہیں پھر تم کون ہوتے ہو جو جناب حضرت امیر کو کافر کہہ رہے ہو وہی بات ہے نا کہ علی کو تو مانے لیکن علی کی نہ مانے اب میں ایک روایت آپ کے سامنے اور رکھ رہا ہوں اور یہ بھی شیعہ حضرت کی بڑی ہی موتبر کتاب ہے اور بہت ہی پرانی کتاب ہے کتاب پنام ہے ابن اب الحدید یہ شیعہ حضرت جانتے ہیں یہ کتنا مقام ان کے یہاں یہ کتاب رکھتی ہے اور اس کتاب پر کتنا رتبہ ہے ابن اب الحدید یہ شیعہ حضرت کی کتاب ہے مسنفیں عزددین ابو حامد عراقی عراق کے رہنے والے ہیں ان کی یہ کتاب ہے اس کی جلد نمبر تین صفحہ نمبر ایٹھ تھری سکس اور یہی روایت جو میں پڑھنے والا ہوں یہ البدائیہ والنہائیہ کے اندر موجود ہے اور اس کی جلد نمبر چار صفحہ نمبر اکتیس ان دونوں کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کن کے اندر البدائیہ والنہائیہ کے اندر اور ابن اب الحدید کے اندر جو کہ شیعوں کی کتاب ہے کیا لکھا ہے کہ جناب حضرت امام حسن جب خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ ممبر رسول پر تشریف لے گئے اور آپ نے کوفیوں سے مخاطب ہو کر کہ ارشاد فرمایا کہ اے کوفیوں میرے والد بزرگو بار حضرت مولا علی مجھ سے فرماتے تھے کہ بیٹا حسن جناب امیر معاویہ کی امارت کو قبول کرنے سے کراہت نہ کرنا یہ وسیعت حضرت مولا علی حضرت امام حسن کو کیا کرتے تھے کہ جب زمانہ وہ آئے تو امیر معاویہ کی امارت کو قبول کرنے سے کراہت نہ کرنا اب مجھے بتاؤ جو حضرت امیر معاویہ کو فاسق و فاجر کہتے ہیں اگر واقعی حقیقتن حضرت امیر معاویہ فاسق و فاجر ہوتے تو جناب حضرت مولا علی حضرت امام حسن کو وسیعت کیوں کر کے جا رہے ہیں کہ تم ان کی امارت کو قبول نہ کرنا آپ کا یہ فرمانا کہ تم ان کی امارت کو قبول کر لینا اور امارت قبول کرنے سے کراہت نہ کرنا جناب مولا علی کا یہ وسیعت کر کے جانا حضرت امام حسن کو یہ اس بات کی بین دلیل ہے خلی ہوئی دلیل ہے کہ جناب حضرت مولا علی جناب حضرت امیر معاویہ متقی تھے پرہزگار تھے مومن تھے اگر فاسق و فاجر ہوتے تو جناب مولا علی امام حسن کو یہ وسیعت کبھی نہ کر کے جاتے کہ تم ان کی امارت قبول کرنے سے کراہت نہ کرنا پتہ لگا حضرت مولا علی کی نظر میں جناب حضرت مولا علی صاحب ایمان بھی ہیں متقی بھی ہیں برخلاف شیعہ حضرات کے جو حضرت امیر معاویہ کو فاسق و فاجر بولتے ہیں ماد اللہ کافر و مرتد بولتے ہیں اب ایک روایت میں آپ کے سامنے اور رکھ رہا ہوں اور کتاب کا نام ہے الفخری یہ کتاب بھی شیعہ حضرات کی ہے کتاب کا نام ہے الفخری مسنفہ ابن تقتقی اور اس کا صفحہ نمبر ہے نائنٹی فور کتاب کا نام الفخری شیعوں کی کتاب ہے میں اس کتاب کے حوالے سے ایک روایت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیا لکھا ہے کہ جناب حضرت امیر معاویہ یہ لگتے ہیں ابن تقتقی جو شیعوں کے بہت بڑے عالم ہیں اپنی کتاب الفخری کے اندر کہ جناب حضرت امیر معاویہ نہایت حلیم اور بردبار تھے نہایت حلیم اور بردبار تھے جب حضرت عباس کے بیٹے جو نبی کے چچا ہیں جب حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ جناب حضرت امیر معاویہ کے پاس گئے تو انہوں نے ان کا خیر مقدم کیا ان کا ویلکم کیا اور ان کا وظیفہ مقرر کیا اور اس کے علاوہ بھی بہت سے اتیات عطا فرمائے اس روایت کے روشنی میں پتا لگتا ہے کہ جناب حضرت امیر معاویہ کی ذات بابرکت وہ ذات ہے کہ جو پوری زندگی جب تک آپ زندہ رہے آپ خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب و احترام کرتے رہے ان کا خیال کرتے رہے یہ ذات ہے جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی